بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اسلام عدل کا نفاذ کیا سوات میں پیس لا سکے گا پارلمنٹ کا اس کو انڈورس کرنا جبکہ یہ ایک پروونشل میٹر تھا سیکیلر گورنمنٹ کی اس چیز کی تائید کرنا اور اس حوالے سے ڈیبیٹ نہ ہونے کے باوجود اس کو انڈورس کرنا آئیے دیکھتے ہیں کہ سوات سلام آباد سے کتنا دور ہے اس وقت جو سکرین پر آپ نقشہ دیکھیں گے ناظرین اس نقشے میں آپ کو یہ نظر آئے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہے سوات اور سوات ڈسٹرکٹ سے تھوڑی ہی دیر جو ایک آپ دیکھیں گے ابھی کلومیٹرز میں ہم ڈیفائن کریں گے یہ جا رہا ہے سوات سے اسلام آباد کا راستہ 266 کلومیٹرز پر سوات کی جو یہ ڈیویجن ہے یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں بنیر اور بنیر جو ہے وہ ہے 166 کلومیٹرز فرم اسلام آباد یہ جو تمام ڈسٹرکٹ ہیں یہ مالکنڈ ڈیویجن ہے اور ساتھ ڈسٹرکٹ پر یہ مملی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو نفاذ شریعت کے حوالے سے بات کی گئی ہے جس کو کہ سیکیولر پارٹیز نے انڈورس کیا گیا ہے اس حوالے سے بہت زیادہ پولرائزد قسم کے اور ڈیفرنٹ قسم کے بھیوز سامنے آ رہے ہیں اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے سب سے پہلے کل پارلمنٹ میں اس کا پیش ہونا جس میں کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ ان کو پوری ملک یہ چاہتا ہے یہ پورا ملک کیسے چاہتا ہے کیا پورے ملک نے سواد سے ووٹ لیے ہیں اور پورا ملک یہ چاہتا ہے کہ نظام عدل کے جو ڈاکیومنٹ ہے اس پہ صدر پاکستان دستخط کر دیں اس کے بعد اس حوالے سے پارلمنٹ میں ڈیبیٹ بھی نہیں ہوئی لیکن اس کو منظور کر لیا گیا دو کہ یہ ایک پروینشل معاملہ ہے اور این پی کی پارلمانی میٹنگ میں صدر مملکت پر پریشر ڈالا گیا جس پہ ہمیں عوان صدر کے ذرائع سے یہ بھی پتا چلا کہ اسفندیار ولی صاحب کی اور صدر پاکستان کی اس پہ تھوڑی سی تلقلامی بھی ہوئی کیونکہ اسفندیار ولی صاحب کی این پی کی حکومت جو کہ اس وقت انڈبلیو ایف پی یعنی پشاور اور دیگر علاقوں میں بلکل ناکام ہو چکی ہے اور ان کی رٹ کہیں بھی نظر نہیں آتی انہوں نے کنمینینٹلی یہ تمام علاقہ مولانا صوفی کے حوالے کر دیا گیا ہے اور مولانا صوفی پر اعتماد کرتے ہوئے مولانا فضل اللہ جو کہ کل تک ایک وانٹیڈ شخصیت تھی جن کے پیچھے جو ایک آپریشن جاری کیا گیا تھا جس کا نام تھا راہ حق آپریشن جس میں بے گڑا سیویلینز اور بہت سارے جو فوجی ہیں وہ مارے گئے سوات میں جو امن ہے وہ قائم نہیں ہو سکا لیکن پہلے ڈیڑھ سال کے قبل جب یہ آپریشن شروع ہوا تو کہا یہ جارہا تھا کہ بہت ساری جو جگہ ہے وہ آرمی نے اپنے واپس کنٹرول میں لے لی ہے لیکن پھر اے این پی نے اس میں دوبارہ ایک ڈیل کے تحت ان کو کہا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ایشو یہی پر رکے گا یا یہ ایشو آگے بڑھے گا متحدہ قومی مومنٹ جس کی پچیس سیٹے ہیں نسل اسیمبلی میں ان کی آج ایک آلہ سطح کے اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ بندوق کی نوک پر کیا گیا کوئی شریعت کا فیصلہ انہیں قبل قبول نہیں ہوگا اس پہ وہ آلہ علماء کے کنونشن کو بھی بلائیں گے جس میں سیول سوسائیٹی کے ممبران بھی شامل ہوں گے یہ تمام معاملہ کس طرف جا رہا ہے فضلاللہ کی سٹرائٹیجی کیا ہوگی دو مائنز ہیں سواپ کے اندر شامزوئی اور گجروخ کالے کے ایریے میں اور یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ پریشیس سٹونز یعنی کہ ایمرلز نکلتے ہیں یہ پہلے ہی مولانا محمد صوفی کے دامات فضلاللہ صاحب کے قبضے میں ہیں اور اب ان کو ایکنومک جو ان کے فنڈ جنریشن ہے وہ بھی ان کے لئے بہت آسان ہو جائے گی کیونکہ پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہاں جا رہے ہیں اور ایمرلز کی خرید و فروغت کر رہے ہیں لیکن پارلمنٹ کے بہت سارے ممبران جس میں شہریر امان اور ڈیگر لوگ جو ہیں انہوں نے اس بات پر اظہار کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک صحیح موو نہیں تھی ہمارے سے تین گیس تشریف رکھتے ہیں آئیے آپ سے تعرف کرواتی ہوں ہمارے سے تشریف رکھتے ہیں نفیس صدیقی صاحب آپ سی ای سی پاکستان بیپلز پارٹی کے ممبر ہیں سینئر رہنمہ ہیں نفیس صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا زین انساری صاحب ناظرین تشریف رکھتے ہیں آپ وائس پریزیڈنٹ سندھ ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے زین صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کے بھی تشریف لانے کا ڈاکٹر صغیر احمد آپ سندھ منسٹر فور ہیلتھ ہیں متحدہ قومی موومنٹس نفیس صاحب پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ نیشنل دھارے میں جو کہ نیشنل دھارے میں اگر جس کو دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی سیکلر پارٹی ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام کی آخری امید کی کرن ہے جو کہ نہ صرف ان ایکسٹریمس سے بلکہ طالبان سے لڑ سکتی تھی بلکہ ان کو موت اور جواب بھی دے سکتی تھی اور آپ نے دیا شہادتیں اٹھائیں اور آپ سے آپ کی اور اس ملک سے ایک بہت بڑی لیڈر جو ہیں وہ ہم سے جدا ہو گئیں انہی لوگوں سے لڑتے ہوئے یہ جو مووو اے این پی نے ایک مہایدہ کیا جس کے بعد انہوں نے صدر پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اور ان کو کہا کہ وہ اس اگزیکیٹف آرڈر پر سائن کریں سب سے پہلے تو مجھے یہ جواب دیجئے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو سپورٹ کیوں کیا اور اس ایشو کو جو کہ اے این پی کا ایک پروینچل ایشو تھا اس میں صدر پاکستان کے اوپر اے این پی بندوق جو رکھ کے گولی چلانے والی تھی اس میں ان کو آپ نے کیوں کامیاب ہونے دیا پہلے بات جب آپ نے پاکستان پیپوس پارٹی سیکولر پارٹی نہیں ہے پاکستان پیپوس پارٹی ایک لیفٹ سینٹر پارٹی ہے اس لیے کہ ہمارے آئین میں بھی ہے ہر جلی ہے کہ اسلام آمالہ دین اس سے اس بار کا تعلق نہیں کی جو کہ آپ نے کہا تو میں نے اتنی وضاحت ہم کر دی نہیں جب ہم سیکولر پارٹی سے کہتے ہیں تو اس میں ہم اسلام کا ہونا یا نہ ہونے کا زاویہ سامنے لیے ہم پولیٹیکل پولیٹیکل جو آپ کا تھریش ہولڈ ہے اس کو لیکن نہیں چونکہ یہ ملٹی فول پارٹی ملٹی کلاس پارٹی ہے اس کے اندر مختلف شیئرز ہیں یہ بات میں ایسی زمین میں کہہ رہا ہوں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال یہ تھی کہ ہماری الائی پارٹی ہے اور اس کا اس پختنخواہ کے صوبے میں ان کی حکومت ہے اور اظاہر ہے اس وقت پورے ملٹ میں ایک جمہوریت ہے جو چل ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم تمام لوگوں ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اور اگر ہمیں سمجھتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ ایکچولی سپیکنگ اختنخواہ صوبے کی انڈیجرز پارٹی جو ہے وہی ہے جو جنوین پارٹی انڈیجرز پارٹی ہے اب اگر اس کے لیے جارید ہوئے ایک سیکنڈی اشو ہے کہ گورننس کیسا ہے اچھا ہے اور سماجی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کرتے ہیں میں یہاں پر اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے اوپر پراپرڈی ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی پرالیمنٹ کے اندر اس کے بعد جو اس کے ڈسکرشن ہوتا اس پر لوگ سوال اٹھتے بہت ساری باتیں ہوتی لیکن کچھ مجبوریاں میں خالق ہوگی جو انہوں نے کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو حالات کے لیے اس میں کوئی شک نہیں این پی کا ہمارا پریشر تھا لیکن این پی کا پریشر کا مطلب ہے کہ ایک چیز امن قائم کرنا ہے چاہے بندوق کی نوک سے ہو اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے ایک گراؤنڈ ریالیٹری کو دیکھتے بھی فیصہ کیا جا سکتا تھا لیکن وہاں پر صورتحال جیسی تھی اس میں اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں اس کو ریجس کرنا چاہیے تھا اور ہمیں پارلیمنٹ میں اس کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اینکیوم نے ایک اچھا اسٹینڈ لیا ہے اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو اینکیوم کا پانٹے ہوئے ہیں کہ صاحب اس کی اوپر ڈیبیٹ کریں اس کے بعد آپ کسرت رائے سے کریں اتفاق رائے سے کریں جس طریقے سے بھی بے شک لیکن اگر آپ اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے تو کلیکٹی وزڈم بیکار ہے کلیکٹی وزڈم تو نہ ہوئی نا میں خود کہہ رہا ہوں جیسے کہ آپ خود بھی آپ کی کتنے آج پارلیمنٹ میں جو نیشنل اسیمبلی کا سیشن ہوا اس میں جس کو فیصل کریم کنڈی صاحب نے جس کو چیئر کیا اس میں بیشتر پارلیمنٹیرینز جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے انہوں نے اٹھ کے رس پر احتجاج کیا پوائنٹ اف آرڈر پہ وہ بولے میں خود آپ سے یہ کہہ رہا ہوں یہی کلیکٹی وزڈم نہیں ہوا اور اس کو اتنا ہریڈلی پاس کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس پر ڈیبیٹ کرتے دو دن کرتے تین دن کرتے چار دن کرتے اور امن ہی قائم کرنا تھا جائے پورے پاکستان میں اگر جو لوگ الیکٹ ہو کر آئے ہیں جن کی پیچھے منڈیٹ ہے ان دوام پارٹیوں کو ان کو خود بھی احساس ہے کہ پاکستان میں امن ہونا چاہیے ان کو خود بھی اس بات کرا اگر ہم اس پر ڈیبیٹ کر لیتے اور اس کی اوپر ممکن ہے ہم اس پر کوئی بہتر فارم نکال لیتے کوئی سرڈیشن آتی کچھ اضافے ہوتے کچھ چیزیں ہوتی اس کو تبدیلیاں آتی امنمنٹ ہوتے لیکن یہ کہ میرا خواہر یہ ہے کہ یہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے تھا ہمارے ساتھ اس وقت دی نیوز کے سینئر سٹاف رپورٹر دعوت خٹک صاحب لائن پر ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ صحات کی تمام صورتحال کو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہے ہیں تجزیہ کرتے رہے ہیں اور لکھتے رہے ہیں دعوت خٹک صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام بہت شکریہ دعوت صاحب ہمیں جوائن کرنے کا شکریہ دعوت خٹک صاحب یہ نظام عدل کے ڈاکیومنٹ پر جو صدر پاکستان نے سائن کر دیا ہے اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ آج طالبان نے وہاں پر یہ اناؤنس کیا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں عدل کے ڈاکیومنٹ کے جو تمام پوائنٹس تھے جو مہائدہ ہوا تھا مولانا صوفی محمد صاحب کے ساتھ اس مہائدے کی کونسی شکوں پر طالبان نے اب تک عمل کیا ہے ایک شک تو یہ تھی کہ طالبان مہائدے سے پہلے یا مہائدے کے دوران اسلحہ جو ہے وہ سارا کا سارا حکومت کے حوالے کر دیں گے یا اسلحہ جو ہے اس کو